آپ کو ہائیپوٹھیسس کی حساب سے پوچھ رہا ہوں ایک ہائیپوٹھیٹیکل سیچویشن کر دیتے ہیں مال لیجی یہی گورنمنٹ سیدھی کے سیدھی ریپیٹ ہو جاتی ہے یہی دیش کے پردھان منطری واپس ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ دو چار کام ایسے کون سے ہو سکتے ہیں جو مارکٹ پہ ابھی ڈسکاؤنٹڈ نہیں اگر انہوں نے کر دیئے تو بہت سپیڈ سے اوپر جائے گا یا بہت سپیڈ سے نیچے بھی آئے گا ہم بہت دا ویسیس کوئی ایسے سیگمنٹ کوئی ایسی تھیم ہے مارکٹ کے اندر جیسے کلیو اور یودیا سے آیا تو انہوں نے سولر روف ٹاپ کی بات کر دی ایک ہی بار میں ایک کروڑ لگانے کی نہیں تو ایسے مایکرو پالسی انیشیٹیپس تو کافی آئیں گے میکرو پائنٹو کیسے اگر موڈی گورنمنٹ ریپیٹ ہوتا ہے تو موسٹ بابلی جو دو بڑے ریفارمز انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی پہلے اور دوسری ٹرم میں اور ان کو انوائنڈ کرنا پڑا لانڈ اور فارم ریفارمز میرے خیال سے ایک ٹھیک ٹھیک مجورٹی کی ساتھ یہ گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو انٹرڈیوز کرے گی اور ان کے جو اجسنٹ سیکٹرز ہیں وہاں پر بینفیٹ ہو سکتا ہے انفرسٹرکٹ سے بینگ بانڈ ادربائیس گورنمنٹ کا جو فسکل سپیس ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے دوسری گورنمنٹ کے آنے سے رسک بہت زیادہ ہے اس گورنمنٹ کے ریٹین ہونے سے میرے خیال سے جو defense اور electronics manufacturing کے اوپر جو گورنمنٹ نے پیوٹ کیا ہے وہاں ٹھیک ٹا سکسز ملا بھی ہے تو اگلا پانچ سال میرے خیال سے ان دونوں سیکٹرز کے لیے کافی اچھا ہو سکتا ہے سب سے اوپر سے اگر دیکھیں تو بیسیقلی مارکٹ نے موٹا موٹی یہ چیز کو ہنڈڈ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کیا ہوا ہے کہ یہی گورنمنٹ کا ریران انگلے پانچ سال میں آنے والا ہے تو وہ پوزیٹیو سپرائز نہیں ہے اگر کچھ small probability کی کچھ اولٹ اولٹ ہوتی ہے تو وہ مارکٹ کیلئے کا بھی رسکی ہو سکتا ہے فیلحال اس وقت مارکٹ نے موٹا موٹی اس چیز کو پورا ہنڈڈ پرسنٹ پرائز کیا ہوا ہے کہ اسی گورنمنٹ کا ریران آنے والا ہے تو تو دیکھ ایکسٹینڈ بہت بڑا سپرائز ہی ہوگا موسیقی